رپورٹر وینا اروڑا یا منانگر میں پشلر تالیس گھنٹے میں دو ایسی واردات سامنے آئی ہے جس میں پورے علاقے کو شرمشار کر دیا ہے دونوں ہی معاملے میں معصوم بچوں کو حوص کا شکار بنانے کے بعد انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے تازہ معاملہ دیر شام کا ہے چچرولی علاقے میں گاؤں کے ہی ایکی وقت نے چھ سال کی معصوم کے ساتھ حیوانیت کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا حالانکہ تین گاؤں کے لوگوں نے دیر رات معصوم بچی کا شف کرنے کے کھیت سے برامت کیا اور معاملے کی سوچنا پولیس کو دی گرامڑوں کو دیکھ پورا گاؤں پولیس چھامنی میں دیر رات ہی تبدیل کر دیا گیا تھا یا منانگر میں پشلر تالیس گھنٹے میں دو معصوم بچیوں الگ الگ جگہ درندوں کے ہاتھ لگ گئیں دو دن پہلے جلا کے قصب بڑھیا میں ایک بچی کے لاپتہ ہونے کے بعد اس کا شف جنگل کے بیچ میں ملا تھا حالانکہ جس ویکتی نے اسے گھٹنا کو انچام دیا تھا وہ ویکتی بچی کے پریجنوں کے ساتھ اس کو ڈھونڈنے کا ڈراما کرتا رہا لیکن سیسٹی وی میں اس کا سارا بھید کھل گیا حالانکہ پولیس نے اسے تو گرفتار کر لیا تھا اور وہ معاملہ بھی ٹھنڈ بھی نہیں پڑا تھا کہ دیر شام چھچرولی علاقے کے گاؤں دسورہ میں ایک چھ سال کی معصوم بچی لاپتہ ہو گئی پریوار کے لوگوں کو جب بچی نہیں ملی تو گاؤں کے مندر گرودوارہ اور مسجد میں آناؤنسمنٹ کروا دی تب ہی گاؤں کے ہی ایک ڈاکٹر نے بچی کے پریجنوں کو بتایا کہ اسے ایک لڑکا چھ سال کی معصوم کو اپنے ساتھ کھیتوں میں لے جا رہا تھا تین گاؤں کے لوگ ایک ساتھ بچی کو رات کے اندھیرے میں ڈھونڈنے لگ گئے تب ہی گنے کے کھیت میں معصوم بچی گھانس فوس کے نیچے پڑی ہوئی ملی معصوم کے گلہ گھوٹ کر ہتیا کی گئی تھی حالانکہ اس کے موں پر بھی چوٹ کے نشان تھے مانودانت سے بھی نوچا گیا ہو سوچنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور گرامنوں کو اکترے دیکھ موقع پر اترک پولیس بل بھی بلالیا تاکہ گرامین کو ہنگاوا نہ کر دے بچی چھوٹی میرے پوتی لگتی ہے میری رشتے میں میرے پریوار سے آج یہ برادر ہے میرا تو ایسا شام کے ٹیم کی بات ہے کہ ہمارے کو پتہ میں کام میں لگے ہوئے تھے تو پتہ لگے سے چار سڑھے چار بجے کے قریب کہا بچی نہیں مل رہی ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھا پریوار میں گوہ میں ہر جگہیں مطلب سب کو پتہ لگیا کہ بچی نہیں مل رہی ہے تو دونہ چالو کر دیا پھر اللہ اس میںڈ بھی کر آج مندر میں مسجد میں سارا کہیں تو اس کے بعد کہیں سے نہیں پتہ لگیا تو پھر کہیں سے پتہ لگا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہے ہمارے کہ یہیں دسوری میں رہتے ہیں ہمان ڈاکٹر انہوں نے اس لڑکی کو وہاں دیکھا تھا راستے میں کہیں لڑکی اس کے لڑکے کی پچھے جاری تھی تو اس نے بتایا بھی ایسا ایسا وہاں دیکھا میں نے اس کو بھائی تو سکھ ہویا اس سکھ کی بھینا پہ پھر مطلب گاؤں میں حلہ ہو گیا سب دیکھنے لگے پھر ردر ردر جہاں جہاں تو پھر ایک اور ہمارے جاتچے لڑکا دکان کرتا ہے ساتھ میں ہی اس نے دیکھا کہ وہ لڑکا تو میں نے کہا پانی میں بھی گوا تھا اور ادھر سے گیا تھا سمیقی ہے لڑکا ہو تو ادھر گیا ہو تب سکھ ہو گیا پورا جی کہ یہ کاموسی کا ہے تو اس سارے گوہن والے کٹوں کے یا کوپر سے بھی آگے دسوری سے تو انہوں نے پھر اپنا ڈونڈا چلو کر دے یہ کانڈ ہے گلت کیا ہوا اس کر کے گرامڑوں کا کہنا ہے کہ بچی پال سماج کی تھی اور آروپی یوک گرجر سماج کا گھٹنا کے بعد آروپی اور اس کے پریوار والے گاؤں سے فرار ہو گئے حالانکہ پولیس نے پورے گاؤں کو شاملی میں تبدیل کیا ہوا تھا پولیس نے موقع پر پہنچ کر سین آف کرائم ٹیم کو بھی موقع پر بلا لیا گھٹنا ستل کا پورا جائزہ لینے کے بعد پولیس نے شب کو قبضے میں لے لیا اور اسے پوسٹ مارٹم کے لیے سیویل اسپتالی امونانگر بھیج دیا پولیس نے گرامڑوں کو اپنا نمبر دیتے ہوئے کہا کہ آروپی کی کہانی کچھ بھی بھنک لگے تو ترنت تھانے میں سوچ نہ کریں لیکن بڑی بات تو یہ ہے کہ اٹھالیس سے بہتر گھنٹے کے بیچ میں ہی دو ایسی گھٹنائیں ہوں گی جس میں دونوں ہی معصوم بچیوں چھ سال کی بتائی جا رہی ہیں اور دونوں کی بارداد کا طریقہ بھی ایک جیسا ہی دکھائی دے رہا ہے اور اس گھٹنا کے بعد گرامڑ علاقوں میں دہشت کا محول بن گیا ہے دیکھیں ہم نے انفرمیسی ملی تھی کہ ایک چھ سال کی بچی تو گم ہوئی ہے یہاں سے تو سوچنا پہ موقع پہ آئی تھا اور بچی کی دیڑ بودی ایک گھنے کے خیت میں ملیا گلے پہ بھی نشان ہے بچی کے تو پوستمارٹم کے لیے دیڑ بودی کو شیفٹ کرایا گیا ہے مقدم اندرز کر لیا گیا ہے سر گلے پہ نشان جو ہے گلے پہ بانے سے ہے ہو سکتا یہ ساری چیزیں پوستمارٹم کے بعد کلیر ہو جائیں گے ایج کی ترین ہے چھ سال ہے ساتمیں سال میں لگی ہے ریپ کی ابھی کوئی پوستمارٹم کے بعد ساری چیزیں سامنے ہوئی ہیں یہ کوئی بیش نام کلیر کا کوئی بتا ابھی سسپیکٹیڈ ہے لیکن انویسٹیگیشن میں سب کچھ کلیر ہو جائے گا وہ تو اب آپ کو بتا دیں